مہین قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت جو کلیل مدت میں رائش ہو ہم ہم معاملہ اتنا آسان نہیں جب کسی شیئر کی طلب یعنی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو قیمت چڑھ جاتی ہے اور آجر کو زیادہ منافع ہونے لگتا ہے زیادہ منافع مطلب زیادہ پیداوار تاکہ اور زیادہ پیسہ کمائے جا سکے اور اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے تو قیمت بھی گر جاتی ہے اور سپلائر کو منافع میں بھی کمی ہونے لگتی ہے سو منافع کم ہونے پر آجر پیداوار میں کمی کر سکے اور اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے اور قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے سو وہ اپنی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے منافع میں اضافہ دے کر اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکے اس صورتحال میں جو بھی پرائس یعنی قیمت مارکٹ میں رائج ہوگی اسے کہا جائے گا میائی قیمت اس پورے پروسس کو جو تھوڑا مشکل ہے ذرا سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ طویل مدد یا کلیل مدد کے دوران ڈیمانڈ میں تبدیلی کے پیش نظر سپلائر میں تبدیلی آئے اور اس کے نتیجے میں جو بھی قیمت منڈی میں رائج ہو اسے میارے قیمت یعنی نومل پرائس کہتے ہیں مارکٹ پرائس کی طرح جو اس پہ ہم ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں اور وہ ویڈیو مارکٹ پرائس کی طرح نومل پرائس کا تائیون بھی ڈیمانڈ اور سپلائے کا اکلیبیریم کرتے ہیں مارکٹ پرائس کو ڈیسائیڈ کرنے میں ڈیمانڈ اہم کردار ادا کرتی ہے جبکہ نومل پرائس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کا تائیون کرنے میں ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائے اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہاں آجر کے پاس اتنا وقت تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کو دستیاب وسائل میں رہ کر بڑھا سکے یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اکلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ